کیوں آپ کی فیمیل پارڈنر آپ کے رسپیکٹ نہیں کر پا رہی ہے آپ سے پیار تو بہت کرتی ہے لیکن آپ کو سیریسلی لینے پا رہی ہے آپ کے کام کو سیریسلی نہیں لے پا رہی ہے اور تو اور آپ کو بہت بے اکوپ بیالا فیل کراتی ہے کہ یوں ہی مطلب آپ کی باتوں کو یوں ہی ڈال دیتی ہے یوں ہی ہلکے میں لے لیتی ہے آپ کے ضروری سے ضروری کام کو وہ اپنے بہت معمولی سے کام کے لیے منپلیٹ کرنے کی ایک کوشش کرتی ہے تو اس کا قارن کیا ہے یہ آج کے ویڈیو میں ہم سمجھیں گے پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈیویڈ ڈیڈا کی ایک بک جس کا نام ہے The Way of Superior Man کے بارے ہیں بات کیا تھا جس میں ایک ٹاپک تھا کہ never change your mind just to please a woman اور اس ٹاپک کو ہم اور زیادہ بریفلی سمجھیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت سوال پوچھا ہے کمینٹ میں نمستے جی میں ہوں مینگ گھریوان آپ کا اپنا ہیپی والا ہیلر دوستو ہم یہاں باتیں کرتے ہیں relationship issues, behavioral psychology اور healing science کے بارے میں جنہیں سکھ کر آپ اپنی personal اور social life میں گروہ کرتے ہیں وہ بھی ہیپی والے انداز میں اور اسی لئے آپ کو اس چنل کو کیا کرنے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہی ہے So never change your mind just to please a woman never do anything just to please a woman ایسا کوئی کام مت کرو صرف اپنی بندی کو خوش کرنے کے لئے اسے please کرنے کے لئے اسے بہت اوچھا عوضہ محسوس کرانے کے لئے جی ہاں سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہے آپ یہ بات تو female سننے کے اور زیادہ غصہ کریں گی میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کے لیکن یہ سچ ہے بیٹا کہ اگر آپ کا male آپ سے زیادہ ہی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ خوش تو ہوتے ہو پر ان کی رسپیکٹ نہیں کر پاتے ہو ایکچولی آپ کے feminine nature کو ایک masculine nature والا male چاہیے اس سے آپ کو basically آپ کو ایک مرد چاہیے جس میں چھمتا ہو آپ کو دبانے کی مطبع دبانے مطبع ویسا والا نہیں ہم بھائی males یہ سوچ کے مطبع کہ females کو دبانے ویسا نہیں اپنے goodwill سے اپنے اچھے ویوہار سے مطبع اتنا زبردہ superior male ہو کی female آپ نے شرنا گتی چاہے female اپنے آپ ان سے جھکنا چاہے جھک کے اس کے سینے سے لگنا چاہے کہ اب اسی بات ہے ایک male جب female سے زیادہ powerful ہوگا ہر معاملے میں کیونکہ female اپنے سے نیچے والا male نہیں خوستی اپنے برابر کا male بھی نہیں خوستی وہ اپنے سے زیادہ social status رکھنے والا زیادہ masculine nature رکھنے والا اپنے سے زیادہ دمدار طاقتور ہر چیز میں چاہے وہ financially ہو چاہے وہ behavior wise ہو چاہے وہ socially ہو چاہے وہ politically ہو ہر معاملے میں اس کا male superior ہونا چاہیے دوسرے male سے تاکہ وہ اپنی friends اپنی سہلیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بندے کے بارے میں اطرا کے بتا سکے تو یہاں پہ میں ایک example دے رہا ہوں آپ کو جیسے کی ایک male ہے جس کو ایک بہت اچھی opportunity ملی ہے کہ life میں بہت career opportunity ملی ہے یا ایک بہت اچھا بزنس ملائے جس کی وجہ سے 3 سے 4 مہنے کے لیے یا 6 مہنے کے لیے اس کو out of station جانا ہے مطلب کی بہت دور جانا ہے ایک long distance relationship ہونے والا ہے ہے نا اور آپ ایک relationship میں ہو آپ کی بندی بہت رو رہی ہے کہ بابو کیوں جا رہے ہو ایسا ہے وہ bargain کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ایسا کر کے ویسا نہیں کر سکتے کیا ویسا کر کے ایسا نہیں کر سکتے کیا نہیں جاؤ گے تو نہیں بنیا ہے کیا online کر کے نہیں دیکھ سکتے کیا یا ہم دونوں ساتھ میں نہیں جا سکتے کیا وہ دنیا بھر کی باتیں کریں گی لیکن وہ صرف اس لئے کر رہی ہے وہ اپنے grief کو اپنے دکھ کو adjust کرنے کے لیے accept کرنے کے لیے جو 5 stage ہوتے ہیں جو میں نے شاید کبھی نہیں بتایا ہے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی دکھ کو کسی grief کو adjust کرنے کے لیے 5 stage ہوتے ہیں وہ 5 stages کچھ ایسے ہوتے ہیں denial anger bargain depression and acceptance تو کیونکہ وہ دکھی ہے وہ grief میں ہے تو اپنے اس grief کو adjust کرنے کے لیے وہ پہلے deny کرتی ہے پھر anger کرتی ہے گھسا کرتی ہے bargain کرتی ہے depressed ہوتی ہے last میں accept کرتی ہے تو یہ طریقہ ہے کسی بھی دکھ کو سہنے گا آپ جا رہے ہو یار اسے درور دو دو دکھی ہوگی لیکن 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 اگر آپ اپنے اس career opportunity کو اپنے اس زیادہ بڑھیا کام کو جس کو وہ بھی سمجھ رہے کہ یہ بہت ضروری ہے وہ صرف دکھی ہے وہ خوش ہے کہ آپ کو زبدست کرنے والے ہو لیکن وہ دکھی ہے کیونکہ آپ جا رہے ہو اور صرف اسے خوش کرنے کے لیے صرف وہ دکھی نہ ہو اس لیے اگر آپ اپنے اس career opportunity کو چھوڑ دیتے ہو اپنے اس ضروری کام کو چھوڑ دیتے ہو وہ female اس ٹائم تو بہت خوش ہوگی بابو سونا جا دو ٹونا سب ہوگا لیکن اندر سے آپ کے لیے رسپیکٹ مر جائے گا وہ رسپیکٹ نہیں کر پائے گی یار آپ کا اور ایک بہت ہی مانی ہوئی پکی لین بتا رہا ہوں your purpose must come before your relationship آپ کا purpose سب سے زیادہ بڑا ہونا چھئے ایمان آپ کے relationship سے بھی اب SOS situation کی بات نہیں کہتے ہو کہ آپ کی بندی کو زیادہ بڑی problem آگیا اس کو چھوڑ چھاڑ کے آپ purpose کے لیے نکل جا رہے ہو آپ یہ کچھ SOS situations پر کرنا پڑتا ہے وہ الگ چیز ہے اس کو لے کے نہیں بور لیکن صرف اپنی مہم آیا کے لیے آپ relationship کو اوپر کرتے ہو اور اپنے purpose کو نیشہ کرتے ہو دوسرا کہ جب بھی آپ اپنی female کو pleased کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہو بس وہ خوش ہو جائے تو آپ کی female کے subconscious mind کو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ ایک needy man ہو اور میں نے ایک بات ہمیشہ بتایا تھا میں نے اس ویڈیو پر یہ بات اچھے سمجھا یا کیونکہ need negativity کو جان دیتا ہے اور want positivity کو جان دیتا ہے آپ اس کو چاہتے ہو اس لئے بہت کچھ کرتے ہو لیکن صرف آپ کو اس کی ضرورت ہے بول کہ آپ سب کچھ کرتے ہو ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو فیمیل آپ کو رسپیکٹ نہیں کر پھائی اور کہیں نیڈی ہوتے ہو تو آپ بہت ہی زیادہ بتمیزوں مالا ہو جاتا بہت ہی زیادہ ایروگنٹ ہو جاتا کہیں نہ کہیں آپ اپنی فیمیل کو باندھنے کی آپ فیمیل کو کسنے کی کوشش کرنے لگتے ہو آپ اپنے اندر آزما کے دیکھ لو اس چیز کو فیل بھی کیا ہوگا کی کیونکہ آپ آپ دماغ ہی آنے جانے پہ فوکس کروگے اور یہی پہ فیمیل ایریٹیٹ ہونے لگتے کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سوطندرتہ کا جو بھاؤ ہے وہ سب سے پری بھاؤ ہے منشیوں کا اگر آپ کسی کی سوطندرتہ چھین ہوگے آزادی چھین ہوگے وہ ایریٹیٹ ہونے اوکات کا موبائل نہیں لیتے اپنی حیثیت کا موبائل نہیں لیتے اس سے زیادہ کا لیتے ہم اپنی اوکات سے زیادہ کا مہنگا کپڑا کھریدنے کی کوشش کرتے ہم اپنی شمطہ سے زیادہ مہنگی کار مہنگی بھائی خرید نہ پزند کرتے تاکہ لوگ دیکھے تب چیز اپنی فیمیل کو کسی بھی چیز کے لگر ہاں بولتے تو آپ پس ایک solid reason ہونا چاہیے اور آپ کو ہمیشہ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اس demand کر رہی اس کے بدلے آپ کیا دے رہی ہے فیزیکل اورگزم کی بات نہیں چہر رہی ہے میلز یہی پی چیپ ہو جاتے کیونکہ فیمیل آپ کو فیزیکل اورگزم دے رہی ہے بس اسی کے لئے آپ اتنا زیادہ pleased کرنے لگتے ہو سمجھ رہے ہو تلوے چاٹنے لگتے ہو اس کے کہ وہ دے گی بہت چیپ بات ہے ایک مرد کی سب سے بڑی کمزوری کیا پتہ پجامے کے ناڑے کا دھیلا ہون ایک مرد مرد تب ہوتا ہے جب اس کے پجامے کا ناڑا کسا ہوتا میری بات سمجھ میں آگئی ہے آپ سمجھ چکے سلموں میں بھی دیکھ لو آپ heroes کی personality کو دیکھ لو وہ یوں ہی نہیں پگھل جاتا females پہ کوئی اور female آکے اسے seduce کرنے کی کوشش کرتے تو یوں ہی نہیں بہیک جاتا وہ پجامے کا کسا ہوا انسان ہی ہر کسی کو پسند آتا تو female direct indirect آپ کو test کر رہی ہوتی ہے وہ سب consciously اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو test کر رہی یا نہیں کر رہی لیکن وہ دیرے دیرے آپ کو judge کر لیتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ آپ زندگی بتانے والے بندے ہو یا نہیں relationship میں کوئی بھی لڑکی بات کرو بات کریں گے پرولم کو solve کریں گے نئی سامانے میں آگا تو ویڈیو بنائیں گے ملتے رہیں گے آنے والے ویڈیو پہ تب تک کے لیے بستے جان